السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال کافی عرصے سے آیا ہوا تھا مجھے جواب دینے کا موقع نہیں ملا تو وہ سوال کو جس طرح تھا کہ کیا نماز میں مصحف یا موبائل سے دیکھ کر قرآن پڑھا جا سکتا ہے مصحف یعنی کہ قرآن کریم کتابی شکل میں جو ہے مصحف ہے یا موبائل سے دیکھ کر قرآن پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں اس زمن میں کیا رائے ہیں اور کیا حوالے موجود ہیں تو کم سے کم احناف کے نزدیک باقی فقہ کے متعلق میں نہیں جانتا اتنا زیادہ تو وہاں ان کے بارے میں رائے نہیں دوں گا احناف کے نزدیک کیا ہے کہ اس طرح کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اس لیے کہ اس نماز میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں خارج سے نماز کے باہر سے تعلیم نہیں لی جاسا اور قرآن کا مصحف سے پڑھنا یا موبائل سے پڑھنا یہ خارجی ذرائع سے باہر کے ذرائع سے تعلیم لینے کے ذریعہ ہے تو چونکہ اس میں نماز کے دوران خارج سے تعلیم پائی جاتی ہے اور دوران نماز خارج سے تعلیم کی صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھنے کی کیفیت کچھ اس طرح ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے تو نگاہ کو زمین کی طرف لگائے رکھتے تھے تو اسی طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے سنن ترمیزی کی یہ روایت ہے امام حاکم نے اس کو المستدرک میں بھی روایت کیا ہے امام ترمیزی اس کو حدیث نمبر 2843 کی تحت لاتے ہیں اور امام حاکم اس کو حدیث 843 کی تحت لاتے ہیں کہ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُمْ جب تم نماز پڑھو تو ادھر ادھر نہ دیکھو فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ کہ اللہ تعالیٰ نماز میں اپنا رخ بندے کے چہرے کی طرف اس وقت تک یہ رکھتا ہے مَا لَمْ يَلْتَفِتْ جب تک بندہ اپنا رخ نہیں پھیرتا اسی طرح تعظیم قدر الصلاح کی جلد نمبر ایک صفہ نمبر 192 پر آتا ہے کہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اسے مستحب سمجھتے تھے کہ ایک آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو اپنی نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھ تو بہر آر احناف کے نزدیک خارجی ذرائع سے دوران نماز علم کا حاصل کرنا یہ نماز کے فاسد ہونے کا ذریعہ بڑتی ہے اب بعض اور آپ دیکھتے ہوں گے حضرات جو ہے وہ نماز کے دوران قرآن پڑھ کے ہاتھ میں پکڑ کے پڑھتے ہیں ان کی فقہ میں چاہے وہ شافعی ہوں یا حنبلی ہوں ان کی فقہ میں اس کے لیے کچھ اور توجیحات ہوں گی احناف کے نزدیک ایسا کرنا جائز نہیں وما علینا اللہ البلاغ